بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ لوگ سب کیسے ہیں آئی ووپ کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ نیک کا یولا ڈیزائن شیئر کروں گی اس نیک ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم نے جی پیو کی بالز والی یہ لے سپلائی کی ہے اور سینٹر میں جو ہے ہم نے پالز کا یوز کیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے جی ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم فیوزنگ کٹنگ کریں گے اس کی چوڑائی ساڑھے دس انچ ہے اور لمبائی اس کی ساڑھے انیس انچ ہے فیوزنگ کو ہم اس طرح سے ڈبل پول کر لیں گے نیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ہاف انچ کی مارجن لائن برو کریں گے گلے کی چوڑائی کا نشان ہم چار انچ پہ لگائیں گے فیوزنگ پہ ہم انچی ٹیپ کو اس طرح سے رکھیں گے اور نیک کی لمبائی کا نشان چینج پہ لگا دیں گے چینج کی جہاں پہ ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہے وہیں سے ہی ہم ایک اور نشان لگائیں گے دس انچ پہ یہاں پہ ہم نیک کی جو لیندھ ہے اس میں آدھا آدھ انچ کے نشان مارک کریں گے ان سبھی نشانوں کو اس کیل کی مدد سے ہم آپس میں ملا دیں گے یہاں پہ اب ہمیں اوپر والا نیک ڈراؤ کرنا ہے اگر آپ چاہے تو آپ راؤنڈ نیک بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ طرح کا نیک ڈراؤ کر رہی ہوں ہم اس نشان سے اپنے نیک کو ڈراؤ کرنا شروع کریں گے یہ جو ہم نے نیک ڈراؤ کیا ہے اس کے باہر ہم ایک ایک انچ کے نشان لگا لیں گے اس طرح سے یہاں پہ اب ہم ان سبھی نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے یہاں سے ہمیں نیک کی چڑھائی اپنی لیس کے حساب سے لینی ہوگی میں نے یہاں سے چڑھائی ایک انچ لی ہے آدھ انچ میں نشان لگایا ہے جب فیوزنگ کھولیں گے تو ایک انچ ہو جائے گا ہم اس لیس کو نیک میں اس طرح سے ڈبل کر کے لگائیں گے تو دیکھئے اس لیس کو جب میں ڈبل کر رہی ہوں تو اس کی چڑھائی ایک انچ ہے نیک کے جو سینٹر میں کٹنگ کریں گے وہ آپ اپنی لیس کو ڈبل کر کے ناپ لیں اس کے حساب سے ہی نیک کے سینٹر کی کٹنگ ہوگی یہاں پہ اب ہم نیک کو کٹنگ کریں گے اسی طرح سے ہم نیک کو اندر سے بھی کٹنگ کر لیں گے ہمارے نیک میں جو ہاف انچ کا مارجن ہے اسے کٹ نہیں کریں گے نیک کٹنگ کرنے کے باد ہم پیسٹ کر لیں گے نیک کو پیسٹ کرنے کے باد ہم دبل کر کے اچھی طریقے سے پریس کریں گے تو ہمارے سینٹر کی کریس بن جائے گی اس طرح سے جیسے میں نے بنائی ہے آدھے انچ کے مارجن سے ہم نیک کو کٹنگ کریں گے اور اس آدھے انچ کے مارجن کو ہم اس طرح سے اوپر کی طرف فولڈ کریں گے اور سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد ہم فیوزنگ کے کارنر پر ایک رفٹ سٹچ کریں گے سلائی اس فیوزنگ کے بلکل کارنر پر ہی لگنی چاہیے اس گلے کے اوپر جو ہم نے رف سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر ہم اپنی لیس کو اس طرح سے رکھیں گے ہماری لیس کے جو راؤنڈ ہیں ہم نیک کے باہر طرف رکھیں گے اسی سلائی کے اوپر ہم اس لیس کو رکھیں گے اور سٹچ کر لیں گے موسیقی پر موسیقی پر موسیقی پر یہاں پہ ہم اپنی لیس کو کٹ کر دیں گے اس طرح سے اور جو ہم نے رف اسٹیچ کیا تھا وہیں تک ہم اپنی سلائی کو لائیں گے اور پکا کر لیں گے نیک کے دوسری سائٹ بے ہم اسی طرح سے لیس کو اسٹیچ کر لیں گے جو ہماری رف اسٹیچ ہوئی ہے ہم اپنی سلائی کو شروع کریں گے نیک کے اوپر اس لیس کو اسٹیچ کرنے کے بعد ہم شرٹ کا فرنٹ پارٹ لیں گے اور پریس کی مدد سے سینٹر کی کریز بنا لیں گے اسی کریز کے اوپر ہم اس نیک کو اُلٹا رکھیں گے سینٹر سے سینٹر کو ملائیں گے اور سینٹر میں ایک رف اسٹیچ کر لیں گے سینٹر میں ایک رف اسٹیچ کرنے کے بعد ہم فیوزنگ کے برکور کورنر پر ہی ایک سلائی لگائیں گے اس طرح سے پہلے اپنی سلائی کو یہاں پہ پکا کریں گے ٹھنا couphants ٹھنا 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 ٹھ ٹھ 우리는 ٹھیں نیک ہم نے شرٹ کے اوپر سٹچ کر لیا ہے اب ہم ہاف انچ کا مارجن چھوڑیں گے اور اس نیک کو اندر سے کٹنگ کر لیں گے اس نیک کا ایکسٹر فیبرک کاٹنے کے بعد ہم چھوٹ چھوٹے سے کٹس لگائیں گے نیک کو اس طرح سے ٹرن کریں گے اس نیک کو ٹرن کر کے اچھی قریقے سے پریس کر لیں گے نیک کو ہم نے اندر کے طرح ٹرن کرنے کے بعد اچھی طریقے سے پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں ہماری لیس کتنی پیاری لگ رہی ہے گم سلائی سے ہم نے اس کو لگایا ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے ہم نے لگایا ہے یہاں پہ ہم ڈھائنچ کی ایک پٹی لیں گے اس پٹی کو ہم اس طرح سے فول کریں گے اس نیک کے نیچے رکھیں گے اور بلکل کنارے کنارے پہ ایک سلائی لگائیں گے یہاں پہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا نیک پریڈی ہے آپ چاہیں تو اس کے سینٹر میں کوئی ٹسلز بھی لگا سکتے ہیں فینسی بٹنز بھی لگا سکتے ہیں پرلز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں اس بھی پرلز لگاؤں گی پرلز لگانے کے بعد اس نیک کی اوبرال کمپلیٹ لک میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ہمارا نیک کا ڈیزائن ریڈی ہے پرلز لگنے کے بعد یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ان لوگ کے آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ